اسلام علیکو ویوز میں آپ کا ہوسٹ امن مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ زون تو ویوز آج ایک اور انٹرسنگ ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج کیسے ویڈیو میں میں جس فون کا رویو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اول فلیکشبل فون ہے جی ہاں ویوز میں بات کر رہا ہوں گوگل پکسل تھری کی تو مزید اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویوز یہ رہا آپ کے سامنے گوگل پکسل تھری سب سے پہلے اس کی لانچ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اوفیشلی طور پر ویوز یہ لانچ ہوا تھا نو اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو اور دوسری نمبر پر بات کریں ویوز اس کے ویڈ کی تو اس کا جو ویڈ ہے وہ ون فورٹی ایٹ گرام ہے بیک پہ اور فرنٹ پہ دونوں پہ کونی گوریلا گلاس فائیو کی پورٹیکشن دی گئی ہے بیک پہ بھی اور فرنٹ کے اوپر بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ویوز اس کا مین جو ہائی لائٹ ہے اس کا ڈسپلی ہے اس کا جو ڈسپلی ہے ویوز جو 5.5 انچ کا پی اولیڈ ڈسپلی دیا گیا ہے ڈسپلی یہ چیک کر لیں دوہزار اٹھارہ میں ویوز یہی شیپ کے موبائل آتے تھے یہ نوچ اور جو اب ہیں وہ نوچ میں آ رہے ہیں اور پنچ ہول کیمرہ میں آ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں اس طرح کی موبائل آتے تھے اس طرح کی شیپ کے اوپر اور نیچے کی طرف بیلز زیادہ دیا گیا ہیں سکرین کا سیز 5.5 انچ ہے ڈسپلی جو دیا گیا ہے ٹھیک ہے ویوز اور بات کرتے ہیں ویوز اس کا مین جو ہائی لائٹ ہے اس موبائل کا وہ اس کا چپ سیٹ ہے چپ سیٹ اس کا ویوز دیا گیا ہے سنیپ ڈریکن 845 کا جو آج کل گیمنگ کے لحاظ سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس ڈیوائز کو گوگل پکسل تری کو گیمنگ کے لحاظ چپ سیٹ کے لحاظ سے اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس میں ویوز پب جی جو ہے وہ ایکسٹریم سموت ہائی سب پہ چلتی ہے میں نے خود یوز کیا ہوا ہے ویوز مجھے یوز کیا ہوا ہے ون منت ہو گیا ہے اس موبائل کو یوز کیا ہوا ہے یہ آئی فون کو ٹکر دیتا ہے ویوز بہت ہی سموت نیس ہے چلنے میں ہینگ نہیں ہوتا یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں چھوٹی سی ڈیوائز ہے لائٹ ویٹ ہے اس کا سلم ڈیوائز ہے اس کے بعد ویوز بات کرتے ہیں اس کی سیم سلوٹ کی تو یہ نیچے کی طرف ویوز اس کی سیم سلوٹ دی گئی ہے نینو سیم اس میں ڈلتی ہے اور ساتھ ہی اس میں یو ایس پی ٹائپ سی کی پورٹ دی گئی ہے چارجنگ یہ یہاں چارجنگ ہوتا ہے یہ نینو سیم یہاں پہ سلوٹ دی گئی ہے ٹھیک ہے بیوز اب بات کرتے ہیں اس کی میموری کی تو اس میں دو ویریئنٹ لانچ ہوئے تھے گوگل پکسل 3 کے ایک چارجی بھی چونسٹھ جی بھی تھا اور دوسرا ویریئنٹ جو تھا وہ چارجی بھی ایک سو اٹھائی جی بھی تھا تو بیوز یہ جو موبائل ہے آپ کو کراچھی کی مارکیٹ میں اور لہور کی مارکیٹ میں آپ کو بائیس سے پچیس ہزار کی رین میں مل جائے گا لیکن یہ پی ٹی اپروو نہیں ہوگا افیشلی طور پر یہ پیچ اپروو ہوگا ٹھیک ہے بیوز اس موبائل کو آپ صرف ری سیٹ نہیں کر سکتے باقی آپ اس کو جس طرح مرضی سیم چلائیں مرضی وائی فی چلائیں اگر اس کو ایک دفعہ ری سیٹ کر دیا وہ پیچ اپروو جو ہوگا وہ اس کا ختم ہو جائے گا پھر آپ اس میں سیم نہیں چلا سکتے صرف آپ اس میں پھر وائی فائی ہی یوز کریں گے اور نیٹ استعمال کر سکتے ہیں اور ویوز اب بات کرتے ہیں اس میں جو مین ہائلائٹ ہے وہ اس کے ہیں کیمراز ویوز بیک کی طرف مین کیمرہ جو دیا گیا ہے وہ ٹوائل پوائنٹ ٹو میگا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایلی ڈی فلیش دیا گیا ہے اس کا جو کیمرہ ہے ویوز آئی فون کو ٹکر دیتا ہے سیریسلی میں کہہ رہا ہوں مجھے ایک منت ہو گیا یوز کرتے ہو اس کا کیمرے کا ریزلٹ بہت زبردست ہے پورٹریٹ موڈ بھی بہت اخیر ہے بہت زبردست اس کا کیمرے کا ریزلٹ ہے مین کی طرف کیمرے کی بات کرتے ہیں ویوز اس میں دو کیمرے مین کی طرف دیا گیا ہے سیلفی کیمرہ جو ہے اس میں ایٹ میگا پکسل کا وائیڈ کیمرہ دیا گیا ہے ونٹی ٹو میں کنسیڈر کرنا چاہیے لازمی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو گیمنگ کے لحاظ سے بھی یہ ڈوائز میں کہتا ہوں یہ گیمنگ کے لحاظ سے بھی بیسٹ ہے پب جی آپ کھیلیں اور دوسرے نمبر پر کیمرے کے لحاظ سے بھی یہ ڈوائز بلکل زبردست ہے اور اس میں ویوز سپیکرز کی بات کریں ساؤنڈ کی تو اس میں یہ اوپر کی طرف ایک سپیکر دیا گیا ہے دوسرا یہ نیچے کی طرف دونوں میں سے ہی آواز آتی ہے یہ ایک نیچے دیا گیا ہے یہ ایک اوپر کی طرف دیا گیا ہے سٹیریو سپیکرز دیا گیا ہیں اب بات کرتے ہیں بیوز اس کے فنگر پرنٹ کی اس میں ریر مانٹڈ فنگر پرنٹ دیا گیا ہے جیسا کہ دوزہ اٹھارہ ستارہ میں بیک پہ ہی فنگر پرنٹ آتے تھے اب تو سائیڈ پہ یا انڈیسپلی فنگر پرنٹ آتے ہیں لیکن یہ فنگر پرنٹ یہ دیا گیا ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں کافی اچھا تیزد فنگر پرنٹ ہے بہت کر نورمل نہیں ہے صحیح ہے فنگر پرنٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیوز بیک کی طرف ریر مانٹڈ فنگر پرنٹ دیا گیا ہے اس کے بعد بیوز بیٹری کے لحاظ سے اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے سیم آئی فون کی طرح یہ بیٹری ہے اس کی اس کی بیٹری ہے انتیس سو پندرہ ایمی ایچ اس کی بیٹری ہے بیٹری کے لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں اگر اس کو آپ سکرین بیٹری سیور آن کر کے چلائیں گے تو یہ بیٹری زیادہ دیل نکال جائے گا اگر بیٹری سیور آف کر کے چلائیں گے تو اس کو آپ کو دو یا تین دفعہ چارج کرنا لازمی پڑے گا کیونکہ اس کی بیٹری کم دی گئی ہے انتیس سو پندرہ ایمی ایچ بیٹری ہے اٹھارہ وارڈ کی اس کی فاس چارجن دی گئی ہے یو ایس پی ٹائپ سی دی گئی ہے نیچے یہ دیکھیں اور ویورس آخر میں بات کرتا ہوں اس کے کلرز کی اس میں ویورس تین کلر آپ کو مل جائیں گے مارکٹ میں بلیک کلر مل جائے گا اور اس کے علاوہ وائٹ کلر مل جائے گا اور ایک پنگ کلر میں بھی آتا ہے وہ کافی اچھا کلر ہے لیکن میں مجھے جو کلر اچھا لگا تھا وہ بلیک ہے تو میں نے بلیک ہی منگوایا ہے میں نے بھی لہور سے یہ منگوایا تھا ٹھیک ہے ایک منت ہو گیا مجھے یوز کرتے ہوئے کافی اچھی ڈوائز ہے گیمنگ کے لئے میں تو آپ کو کہوں گا کہ 2022 میں آپ کو گیمنگ کے کی لہاظ سے بھی اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے کیمرے کی لہاظ سے بھی اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے ویبوز تو ویبوز کیسے لگا آپ کو ہمارا آج کا رویو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اگر چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھتا رہی ہے سمارٹ شکریہ